یہ کہانی ایک ایسے خطرناک پہاڑ کی ہے جس میں بدلاؤ کی وجہ سے انسانی نہیں بلکہ جانور بھی خطرے میں ہے تو کیا ہوگا آگے کیسے بچ پائیں گے سب آج ہم اس کہانی میں دیکھیں گی کہانی شروع ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے پوری دنیا موسم میں بدلاؤ کی وجہ سے کافی پریشان ہے سائنٹس کا یہ ماننا تھا کہ آنے والے دس سالوں میں ساری کی ساری برف پکل جائے گی اور پہاڑوں پر برف کی تیہ بھی پکل کر ٹوٹ جائے گی اس سے بہت نقصان ہوگا جس کے ذمہ دار انسان خود ہوں گے اس کے بعد تیرہ سو میٹر کی انچائی پر ایک کلائمٹ سٹیشن کو دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ سائیٹس موسم کے بارے میں ہی پتا کرنے آئے ہوئے تھے ان میں ایک سائیٹس جینک تھا اس کے ساتھ باقی کی تین ساتھی اور اس کا ایک ڈاگ تھا جو سب ہی اس سٹیشن پر کام کر رہے تھے اور موسم کے بارے میں جانچ پر تال کرنے آئے تھے جینک نے رات کو کافی نشا کیا ہوا تھا صبح ہوتے ہی وہ ایک تیز آواز سے جاگتا ہے اس کی ساتھی اسے بلانے آئے تھے جینک نہ جاتے ہوئے بھی باہر آتا ہے کبھی اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سٹیشن سے کچھ دوری پر جو موسم کے بارے میں پتا کرنے والی مشین لگائی ہوئی ہے وہ خراب ہو گئی ہے وہ ٹھیک سے کام بھی نہیں کر رہی اس مشین کے پغیر یہ ٹھیک سے کام بھی نہیں کر پا رہے تھے اسی لیے انہیں اس مشین کو جلسے جلد ہی کرنا ہوگا جینک کو ہی اس مشین کو ٹھیک کرنے جانا تھا اسی لیے یہ سب کی بات مان لیتا ہے جب یہ باہر جاتا ہے تو باہر اپنے ڈاگ کو دیکھتا ہے جو عجیب طریقے سے ایک بہاڑ کو دیکھ رہا تھا جیسے اس ڈاگ کو ان پر فیلے بہاڑوں پر کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہو یہی پر جینک کا ساتھ ہی اس سے کہتا ہے جینک ہمیں یہاں رہتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے تم بہت الگ رہتے ہو ایسا کیوں ہے بلکہ ایسی جگہ پر تو ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے اچھی دوستی کرنے چاہیے دوسرے سے جینک کہتا ہے میں اس کی وجہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی فیلحال تم میرے پیچھے آؤ جب یہ جا رہے تھے تب ہی جینک کا ڈاگ بھونکتے ہوئے الگ راستے پر چلا جاتا ہے جب یہ دونوں بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ رکھ کر ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں جو لال رنگ کی برف کی طے سے انٹھکا ہوا تھا وہ اس برف کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی اسی لئے یہاں پر جینک کا ساتھی اس برف کا سیمپل نلیتا ہے تاکہ بعد میں یہ اس پر اس سرچ اس پر چانچ کر سکے جینک کو پاسی گفہ سے عجیب سی آوازیں بھی آتی ہیں لیکن وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتا اور کلائمٹ مشین کا ٹرانسفورمر ٹھیک کرنا لگتا ہے اور اس کا ڈاگ اس آواز کا پیچھا کرتا ہوا گفہ تک چلا جاتا ہے وہی پر پتھروں کے پاس ایک لوملی تھی جو عجیب سے سانس لے رہی تھی اس کے پیٹ میں کچھ فیل بھی رہا تھا اچانک سے اس لوملی کا پیٹ پھٹ جاتا ہے باہر جینک کو اپنے ڈاگ کی رونے کی آواز بھی آ رہی تھی اسی لئے یہ جلد بازے میں جب اٹھنے لگتا ہے تو اس کا سر ٹکرا جاتا ہے اس کا ساتھ ہی بھی پہار سے گر گیا تھا جب یہ جا کر دیکھتے ہیں تو اس کا ڈاگ رو رہا تھا ادھر ہی یہ لوملی کی لاش کو بھی دیکھتے ہیں پر اس کے ڈاگ کے جسم پر بھی عجیب سی چوٹ کا نشان تھا گفہ کی اندر سے اور بھی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی پر جینک ان پر کوئی دیان نہیں دیتا اور اپنے ڈاگ کو باہر لے آتا ہے یہ واپس سے اپنے سٹیشن پر آ گئے تھے جینک کا ساتھی وہ برف کا سیمپل اپنی دوسری ساتھی کو دیتا ہے جو اپنے ساتھ لائیا تھا ان کی ساتھی اسے چیک کرتی ہے کہتی ہے یہ عجیب چیز ہے کوئی عجیب پیکٹیریا جو انسان یا پھر جانوروں سے مل کر عجیب سی کریچر پیدا کر رہی ہے وہ جینک سے کہتی ہے جہاں سے تمہیں یہ سیمپل ملا ہے تو مجھے اس گلیشئر پر لے کر چلو میں اور بھی سیمپل لے کر ان پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں جینک کہتا ہے رات کو میں باہر نہیں جاؤں گا اس وقت تو کبھی نہیں گوفہ کے پاس یہ خطرناک لومڑی پھر رہی ہے اس کے ساتھی اس سے کہتے ہیں جینک اب تم یہ بہانہ کر رہے ہو گوفہ کے پاس کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی اگلے دن جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کا ایک ساتھی کہتا ہے دو دن بعد پرائم منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ آنے والی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی انہیں اس لال چٹان کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا جینک کہتا ہے یہ میرا کام ہے مجھے یہ سب بتانا ہوگا ادھر پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں جو کچھ ریپورٹرز کے ساتھ آئی ہوئی تھی کے ساتھ جینک کی پرانی دوست بھی تھی جس کا نام ٹینجا تھا پر جینک اور اس کے درمیان میں اب الیت کی ہو گئی تھی ٹینجا بھی پہلے بہاروں پر ہی کام کیا کرتی تھی ادھر سٹیشن پر جینک کے ساتھ ہی اسے سمجھا رہے تھے کہ تم منسٹر کی ٹین کو کچھ بھی نہیں بتاؤگے کیونکہ یہ صرف ان کا ایک ٹریپ کی طرح ہے وہ بلا وجہ ہی ڈر جائیں گے اس لئے جینک کا ساتھی اسے نشیقی دوا بھی دی دی دیتا ہے تاکہ یہ کسی کو کچھ بھی نہ بتا پائے جینک کو ٹینجا کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کل صبح ہم منسٹر کے ساتھ پہاڑوں پر جائیں گے اور تصویریں لیں گے جینک کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ بہت وقت کے بعد وہ ٹینجا سے ملے گا پر جینک کی ٹین پریشان تھی کہ کہیں یہ ساری باتیں اپنی دوست ٹینجا کو نہ بتا دے جینک جب باہر آتا ہے تو اسے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوتی ہے یہ فوراں سے اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے وہ چیز جینک پر حملہ کر رہی تھی جب اس کے ساتھی باہر آتے ہیں جینک سب سے کہتا ہے چھوپ جاؤ مجھ پر کسی اچھیب سے دکھنے والی لومڑی نے حملہ کیا ہے جس کے سر پر سینگ بھی تھے پر کوئی بھی جینک کی بات پر یقین نہیں کرتا ان کو لگ رہا تھا جو کچھ بھی جینک بول رہا ہے شاید نشے میں ہے پر جینک کہتا ہے بہت بڑا خطرہ ہے مجھے یہ بات منسٹر کو بتانی ہوگی اسی بات پر جینک اور اس کے ساتھیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اس کا ایک ساتھی سمجھاتا ہے دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں گلت فہمی ہوئی ہے جاؤ جا کر آرام کرو جینک اپنے دوگ کو لے کر سونے چلا جاتا ہے صبح کو جینک تینجا کو بھی فون کر کے بتاتا ہے کہ آگے مت جانا تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پر وہ بھی اس کی بات نہیں مانتی اور اپنی ٹیم کو آگے چانے کا بول دیتی ہے پھر جینک اپنی ساتھی کو اسی پہاڑ کے پاس لے کر جاتا ہے جب یہ جا کر دیکھتے ہیں تو جو اس پہاڑ پر لان رنگ کا بیکٹیریا تھا وہ ختم ہو گیا تھا پھر بھی چینک کے ساتھی تھوڑا سا سیمپل لے لیتی ہے چینک پاس ہی عجیب سی ایک کیڑی کو دیکھتا ہے جس نے اپنے اوپر کھول چڑھایا ہوا تھا یہ اسی دیکھ کر در جاتا ہے اور ٹانگ مار کر پیچھے کرتا ہے ان سب کے دوران منسٹر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور یہ خوبصورج کا رکھ کر تصویریں لینے لگتے ہیں یہ سب بھی چینک کے ہی مین سٹیشن تک جا رہے تھے دن جب موسم میں بدلاؤ کا منسٹر کو بتاتی ہے کھر یہ سب بھی وہاں پر تصویریں لے رہے تھے اسی دوران ان کے ایک کیمرامین کو مچھر کاٹ لیتا ہے جب یہ اسے مارتا ہے تو اس مچھر میں عجیب سا لال بیکٹیریا تھا ادھر سٹیشن پر جب چینک اور اس کی ساتھی عجیب سے کیڑے پر ریسرچ کر رہے تھے تو وہ ہلنے لگتا ہے جس سے سب ڈر گئے تھے ان کی ساتھی کہتی ہے اس کی اندر وہی لال بیکٹیریا ہے جو اس پہاڑ پر سے ملا تھا وہ بتاتی ہے یہ عجیب کیڑا لومڑی اور مچھر کی ڈینے سے مل کر بنا ہے اور یہ لال بیکٹیریا ہے جو جانروں کی ڈینے سے مل کر عجیب سے کریچر پیدا کر سکتا ہے وہ کہتی ہے جو وہ لال بیکٹیریا جس پہاڑ پر تھا اس کی برف جب پگلی ہوگی تو وہ پانی میں شامل ہوئی ہوگی جس پانی کو لومڑی نے پیا ہوگا اور مچھر جس کو اس نے کھایا ہوگا ان دونوں کے ڈینے سے مل کر یہ کیڑا پیدا ہوا ہے جینک کہتا ہے اگر اسی طرح کا کوئی اور جانور انسان کو کٹ لے تو کیا ہوگا وہ بتاتی ہے اگر ایسا ہوا تو انسان کا دماغ بھی جانور کی طرح ہو جائے گا جس کے بعد جینک اپنے کمرے میں چاہتا ہے اور اپنے ڈاگ کو دیکھتا ہے اسی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ڈاگ کے پیٹ میں بھی کوئی کرییچر ہے جو آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے جینک ایک بار پھر تینچا کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تم جس راستے سے آ رہے ہو اتھر لال بیکٹیریا والی جانوروں کا خطرہ ہو سکتا ہے تمہیں دوسرے راستے سے آنا چاہیے تینچا اپنی ٹیم کو بتاتی ہے وہ جب جینک سے بات کر رہی تھی تو اپنے ڈاگ کی رونے کی آواز کو بھی سنتی ہے کہتی ہے جینک ابھی تم کچھ مت کرنا میں آ رہی ہوں ہم مل کر اسے بچا لیں گے اترچہ اس کیمرامین کو مچھر نے کاتا تھا اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی لیکن وہ پیچارہ سوچتا ہے شاید اس کے ساتھ اس اب تھکاوٹ سے ہو رہا ہے تب ہی یہاں پر ہم ایک لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا پیچھا لال بیکٹیریا والی چین کر رہی تھی اس لڑکی کا باؤں پتھر سے ٹکرا جاتا ہے وہ گر جاتی ہے اور وہ خطرناک جی اس کے باؤں پر بار بار وار کر رہی تھی ادھر سٹیشن پر جینک اپنی ٹیم سے کہتا ہے میں ان سب کے بارے میں منسٹر کو بتا دوں گا پر اس کی ٹیم کے لوگ اسے منع کرتے ہیں کہتے ہیں پاگل مت بنو اس لال بیکٹیریا والی بات سے لوگ فضول میں ٹر جائیں گے اور ڈراما بنے گا ہم اس پر ریسرچ کر کے کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اور دیکھو پھر ہم مشہور بھی ہو جائیں گے پر وہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا کہتا ہے اگر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ جینک اب جا چکا تھا وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک بکری کا پیٹ پھٹا ہوا تھا جینک سوچتا ہے ہمارے باز بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے ادھر ٹینچا کی ٹیم میں کیمرامین کو بھی پوخار ہو گیا تھا اسی لیے پوری ٹیم ادھر ہی رکنے کا سوچتی ہے نہیں ہمیں رکنا نہیں ہے ہمیں جلدی سٹیشن پر جانا ہوگا اور چلنے کا بولتی ہے تب ہی وہ لڑکی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے جس کو چیل نے کاٹا تھا وہ آ کر ایک کے پاس کھر جاتی ہے اور کچھ بھی بول نہیں پاتی تب ہی کہ لوگ اس خطرناک چیل کو دیکھتے ہیں جو ان کے اردگیر تچکر لگا رہی تھی یہ سب اس چیل کو دیکھ کر ڈر گئے تھے منیسٹر کا بوڈی گارڈ اس چیل کو گھولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چیل اچانک سے گائب ہو جاتی ہے سب سمجھتے ہیں کہ وہ جا چکی ہے پر ایسا نہیں تھا وہ اچانک سے آ کر بوڈی گارڈ پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے کیمرامین بھی جس کو مچھر نے کاٹا تھا ڈر گر یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ابھی ترچینک پر آ گیا تھا جو سب کو بچا کر سٹیشن پر لے آتا ہے یہ جلدی سے اس لڑکی کو لٹا کر اس کا علاج کرتے ہیں جس کو چین نے کاٹا تھا مگر ٹینچا کے ٹیم کے آدھے لوگ باہر ہی رہ گئے تھے ٹینچا جینک سے کہتی ہے ہمیں جلدی مدد بلانی ہوگی تم کال کرو پر جینک کا ساتھ ہی بتاتا ہے کہ ہمارے دو ساتھی ان فون کو لے کر ساتھ لے گئے ہیں جو دوسرے سٹیشن پر گئے ہیں اور وہ کل صبح تک واپس آئیں گے اس بات پر جینک کو بہت گزاتا ہے وہ اپنے ساتھی کو مارتا ہے کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہم بہت بڑی مصیبت میں فس گئے ہیں منسٹر یہاں پر کہتی ہے کہ آپ میرا فون استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ان سے کہتے ہیں کہ اتنی انچائی پر عام فون کے سگنل نہیں آتے ہمیں مدد کے لیے سیٹلائٹ فون ہی چاہیے یہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تب ہی جینک کو اپنے ڈاگ کی آواز آتی ہے یہ بڑے ہی دھیان سے دیکھنے چاہتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر سے بھی کوئی اچھیب سا کریچر نکلا ہوگا اتن سٹیشن پر تینچا جینک کے ساتھی سے پوچھتی ہے سچ سچ بتاؤ تم ہم لوگوں سے کیا چھپا رہے ہو باہر جینک کے دو ساتھی موسم کے بارے میں پتہ کرنے والی مشین تک پہنچ گئے تھے پر وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اندر جانے کی چابی تو دونوں کے پاس نہیں تھی یہ دونوں ایک دوسرے سے چھکڑا کر رہے تھے پر تب ہی ان میں سے ایک ساتھی دالے کو ہی توڑ دیتا ہے جب یہ اندر چاہتے ہیں تو جینک کی وہ ساتھی جو اس کیڑے پر ریسرچ کر رہی تھی وہ اس کو اپنی سار ڈپے میں بند کر کے لائی تھی جب یہ اسے کھولتے ہیں وہ کریچر اچانک سے اس کے مو پر چپک جاتا ہے جب یہ اس کو خود سے چھوٹوانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا ساتھی ایک پتھر اٹھاگر اس کی سر پر مارتا ہے وہ کیڑا کریچر تو دور چلا گیا تھا پر جینک کے ساتھی نے اپنی دوسری ساتھی کو مار دیا تھا ادھر سٹیشن میں ٹینجا کو بھی لال بیٹیریہ والے جانور کا پتہ چل جاتا ہے وہ بہت غصہ ہوتی ہے کہتی ہے اتنے بڑے خطرے کے بارے میں انہیں کیوں نہیں بتایا جب یہ جینک کے پاس جاتی ہے تو اپنے ڈاگ کو دیکھتی ہے جینک اس کو اپنے ڈاگ کا پیٹ دکھاتا ہے جس میں کوئی چیز چل رہی تھی وہ جینک کو ایک انچیکشن دیتی ہے کہتی ہے اس کا یہی ہنٹ ہے پر جینک اپنے ڈاگ کو ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی تکلیف وہ اور نہیں دیکھ سکتا تھا سٹیشن کے اندر منسٹر کو گصہ آ رہا تھا کہ اتنی بڑے بات ان لوگوں نے ان سے کیوں چھپائی وہ جینک کے ساتھی کی پٹائی کرنے لگتی ہے پر جب جینک اپنے باقی کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے جا رہا تھا جو دوسرے سٹیشن پر گئی تھے اچانک سے وہ ہی ساتھی آ جاتا ہے جس کو جینک ڈھونڈنے جا رہا تھا وہ سٹیشن پر آ گیا تھا اور اس نے اپنی دوست کو بھی مار دیا تھا وہ آ کر کہتا ہے چلدی سے دروازہ بند کر لو کیونکہ میرے پیچھے ایک بکری ہے جو کریچر میں بدل گئی ہے اور مچھر بھی دونوں میرے پیچھے آ رہے تھے جب یہ اندر آتا ہے تو دونوں جانور اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے پر جینک دونوں کو اندر آنے سے روکتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اپنے ساتھی سے اپنی دوسری ساتھی کا پوچھتا ہے جو اس کے ساتھ گئی تھی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تمہارے پاس فون تھا وہ یہاں پر سب سے جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے کہ وہ تو نہ جانے کہاں پہاڑوں میں گم ہو گئی اور اسے کے پاس ہی فون تھا اتنے میں کریچر بکری دوبارہ سے دروازہ دوڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ کوئی عام بکری نہیں تھی وہ ایک خوف ناک راکش ساکتور بکری بن چکی تھی جو پورے سٹیشن کو سور سور سے ہلا رہی تھی ایک منٹ کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے سب کچھ رک گیا تھا پرچانک سے وہ دروازہ دوڑ کر اندر آنے کی کوشش کرتی ہے اس کے ساتھ چیل بھی تھی لیکن چینک اکیلے ہی انہیں اندر آنے سے روک رہا تھا منسٹر آگے آتی ہے اور ڈریل مشین سے اس بکری کے سر میں سوراہ کر دیتی ہے سب بہادر منسٹر کو دیکھ رہے تھے اس نے بکری کو مار دیا تھا کہ جان میں جان آتی ہے تینجا بتاتی ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے ٹیم کل تو پہر تک ہی پہنچے گی پر وہ یہ نہیں جانتے کہ ساری ٹیم ریسرچ سٹیشن پر ہی موجود ہے ادھر جس لڑکی کو چین نے گاتا تھا اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی تینجا اور جانے کی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مدد کے لیے فون کو لینے جائیں گے اور اپنی اس ساتھی کو بھی ڈھونٹیں گے جو پہاڑوں میں گم ہو گئی ہے جینک اپنے اسی ساتھی کو ساتھ لیتا ہے کیونکہ اسے پہاڑوں میں گم ہو جانے والی کہانی پر یقین نہیں تھا کہ چلے جاتے ہیں اور باقی کے لوگوں نے دروازے کو جسے بندر لیا تھا جس لڑکے کو چین نے کٹا تھا اس کو بھی ہوش آ گیا تھا کبھی یہ سب اس کی ٹانگ پر دیکھتے ہیں جدھر چین نے کٹا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز چل رہی ہو جینی کا ساتھی کہتا ہے جو یہاں پر رکا ہوا تھا اس کو دیکھ کر ایسا نگرہ آئے کہ کوئی نیا جانور پیدا ہونے والا ہے سبھی لوگ خپڑا چاہتے ہیں اور باہر جانے لگتے ہیں منسٹر کہتی ہے ہم اس لڑکی کا آپریشن کریں گے جو چیز اس کی ٹانگ میں ہے وہ ہی سا کٹ کر اسے باہر نکال لیں گے اور اسے جنا دیں گے یہ ایسا ہی کرتے ہیں جس سے اس لڑکی کی جان بچ جاتی ہے باہر جینی کو ٹینجا جو مدد لینے گئے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم لڑکی کو نہیں بچا پائیں گی یہاں سے جینی کا ساتھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر جینی اسے بندوق دکھا کر روک لیتا ہے کہتا ہے روک جاؤ تم ایسے نہیں جا سکتے ادھر سٹیشن پر سب لوگ شان تھے کہ انہوں نے لڑکی کی جان بچا لی اس کا چہرہ عجیب سا خوفناک چھالوں سے بھر گیا تھا وہ سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ پلیس کوئی تو میری مدد کرو کوئی تو مجھے بچا لو لیکن تب ہی اس کے چھالوں میں سے کیڑے باہر آنے لگتے ہیں سب کے سب در گئے تھے وہ پیچارہ در کر آگ پر گر جاتا ہے جس سے اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی تھی اور باہر بھاگ جاتا ہے منسٹر پی چلتی سے دروازے کو بند کر لیتی ہے باہر جینک اور ٹینجا سٹیشن پر پہنچ گئے تھے جہاں پر جینک کا ساتھی اپنی دوسری ساتھی کو ڈھوڑنے کا ناڑک کر رہا تھا جس کو یہ مار چکا تھا جینک اور ٹینجا نے اپنی ساتھی کی لاش کو دیکھ لیا تھا تب ہی جینک کا ساتھی اپنی بندوق دکھا کر انہیں دھمکاتا ہے کہ خبردار اس بات کے بارے میں اگر تم نے کسی کو بھی بتایا جب ٹینجا اس کے پاس آتی ہے تو یہ اس پر بھی بندوق سے وار کرتا ہے اور جینک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی اس میں گولی چل جاتی ہے اور ساری گفہ روشن ہو گئی تھی پر تب ہی گفہ سے ایک عجیب سی راکشس مکڑی اور لومڑی باہر آتے ہیں اور جینک کے ساتھی کو چیر پھار کر کھا جاتی ہیں جب ان جانوروں کا دیا جینک اور ٹینجا پر چاہتا ہے دونوں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جینک کو تو لومڑی نے پکڑ لیا تھا پر ٹینجا اسے پچھا لیتی ہے وہ لومڑی پر وار کر کے اسے مار دیتی ہے پھر یہ اپنی اس ساتھی کی ناش کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس سیٹلائٹ فون تھا اور مدد بلاتے ہیں صبح بھی ہو چکی تھی جب یہ دور سے دیکھتے ہیں تو سٹیشن پر سے دھویں اٹھ رہے تھے یہ جلدی سے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ لڑکے بھی مر چکی تھی جس کو چھیلنے کاٹا تھا تھوڑی دیر بعد انہیں ہیلیکاپٹر کی آواز بھی آ جاتی ہے جب یہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو باہر ان کی مدد کے لیے لوگ آ گئے تھے جانے سے پہلے ٹینجا جینک کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر ان کے ڈاگ نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا یہ بچہ بھی لال بیکٹیریا کی بچہ سے پیدا ہوا ہے جینک اس بچے کو مارنے والا تھا پر ٹینجا اس کو روکتی ہے کہتی ہے میں اس کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے ہی یہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایک اور پہار کو دیکھتے ہیں جس پر لان رنگ کی برف تھی مطلب ایک اور خطرہ ان کو اس چھوڑے بچے کی آواز بھی آتی ہے جس کو ٹینجا ساتھ لائی تھی بیٹھا اور چینک دونوں ایک دوسری کے قرف دیکھتے ہیں ان کو آنے والے خطرے کا پتہ چل گیا تھا جو خود یہ اپنے ساتھ لائے تھے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے